ہیلو ایوریون امید کرتا ہوں کہ آپ سب جو ہے دوست بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو دوستو ڈراما سیرل تلنے نادان کی آنے والی اپیسوڈ میں دوستو ہم لوگ یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ نایاب جو ہوتی ہے ایک بار پھر نعیم کو جا کر یہی کہتی ہے کہ یقین جانو میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے اور میرا اجونت سے جو ہے کوئی بھی تعلق نہیں ہے اور آخر کار مجھ پر اتنا بڑا اور برا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے کیونکہ صرف تانیہ کے کہنے پر ہی سب لوگوں نے مجھے جو ہے قلص سمجھا ہے مجھے یہ امید جو ہے بلکل بھی نہیں تھی تو آپ کی یہ بات سن کر نایاب اس سے کہتی ہے کہ بھائی آپ مجھے بلکل اچھی طرح جانتے ہیں آپ میری بات پر جو ہے ضرور یقین کرنے والے ہیں تو نعیم ایک بار پھر اپنی بہن سے یہی کہتا ہے کہ آپ کو اس گھر میں ایسے ہی نہیں چھوڑا جا سکتا جو کچھ ہوا ہے اس کی وجہ سے آپ نے آخرکار اتنا غصہ تو دکھانا تھا مجھے نہیں لگتا کہ وہ اب آپ کو اس گھر سے جو ہے دور لے جائیں گے وہ اسے کہتی ہے کہ بہت جلد جو ہے نجات مجھے یہاں سے ملنے والی ہے اور مجھے اپنی غلطی کا بھی احساس ہو جاتا ہے اور اسے ضرور لینے آئے گا اور مجھ سے بھی ضرور معافی مانگے گا تو نعیم ایک بار پھر جو ہے بڑے غصے سے اسے کہتا ہے کہ جو بھی ہوا میں یہ بلکل بھی نہیں چاہتا تھا کہ تم اس گھر سے جو ہے باہر نکلو میں خود جو ہے اسے جا کر بات کرنے والا ہوں اگر تم یہ بلکل بھی سچ کہہ رہی ہو تو اس نے تم پر اتنا بڑا اور بڑا الزام آخرکار کیوں لگایا ہے تو نایاب اسے کہتی ہے کہ تانیا شاید اب بھی زاویہ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے اور تب ہی مجھ پر ایسے ہی الزام لگواتی ہے تو اب یہ دوستو جو کچھ بھی ہونے والے ہیں یہ آنے والی قسط میں ہی ہونا والا ہے تو جنیت کہتا ہے کہ تم ذہین ہو لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ تم سے پیار کرتی ہے کہ تم اسے پسند کرو کی حد سے زیادہ تو تم شاید اس کے ساتھ بہت زیادہ سمجھداری سے جو ہے رہتی ہو تو جنیت کہتا ہے کہ تمہیں بلکل بھی شرم آنی چاہیے تم ایسا سوچ رکھتے سکتے ہو تو مجھے پہلے ہی پتا ہوتا تو میں تمہیں کبھی بھی اس گھر میں رہنے نہیں دیتا ہیلو ایوریون امید کرتا ہوں کہ آپ سب جو ہے دوست بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو دوستو ڈراما سیرل تلنے نادان کی آنے والی اپیسوڈ میں دوستو ہم لوگ یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ نایاب جو ہوتی ہے ایک بار پھر نعیم کو جا کر یہی کہتی ہے کہ یقین جانو میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے